آپ کو اپن کریں گے اور یہاں پہ ٹیپ کریں گے www.wbifms.gov.in یہ ٹیپ کرنے کے بعد ہم سرچ میں جائیں گے سرچ کریں گے دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس یہاں پہ دکھائے دے گا اس کو ہم کلوز کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ سب سے لاسٹ میں دیکھئے یہ والا یہاں پہ جی آر آئی پی ایس گریپس لکھا ہوا ہے اس کو ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہ انٹرفیس نہ جایا ہے اس میں کلوز کریں گے اس کو اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں make payment لگا ہوا ہے اس میں ہم کلک کریں گے make payment کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نہ جایا ہے اس کو کلوز کر دیں گے یہ نہ جا رہا ہے یہاں پہ دیکھئے دو option آئے گا ایک ہے select department دوسرا option ہے select service تو پہلے select department کو select کریں گے اس کے بعد select service کو یہاں کیا selection کرنا ہے چلیئے آگے دیکھتی ہم دیکھیں select department میں select کرنا ہے یہاں پہ یہ select کرنا ہے home c and e اس کو ہم select کر دیا اس کے بعد دوسرا option میں جو ہے select service میں یہاں پہ ہم click کریں گے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے contribution contribution toward the issue of voter identity card یہ والا کو ہم کو check کرنا ہے چلیئے اس کو check کیا کرنے کے بعد process proceed میں جائیں گے proceed کرنے کے بعد آپ کو یہ interface نہ جائے یہاں پہ آپ کو detail لکھنا ہے اپنا depositor کا نام لکھنا ہے یہاں پہ depositor کا نام ہوگا جس جو جو voter card correction کرنے کے لئے تھا اس کا نام ہوگا اس کا address یہاں پہ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ type یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آپ دیئے گا mobile number اس کے بعد یہاں پہ phone number ہے phone number آپ دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد email id بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے party پہنے email id آپ دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ reference number دینا ہے یہ reference number کیا ہوتا ہے یہ reference number جو ہوتا ہے وہ آپ کا voter کا epic number جو یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ voter id card کا number جو ہوتا ہے اس کو epic number بولتے ہیں وہ یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد یہاں آئیں گے یہاں پہ آپ کو address کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھئے user type اس میں کیا کرنا ہے دیکھئے اس میں ہم click کریں گے click کرنے کے بعد دو option آیا ایک depositor depositor کا دوسرا ہے government office کا تو ہم کو depositor میں click کرنا ہوگا اس کے نیچے پھر option ہے payment mode تو payment mode کے کیا کریں گے ہم لوگ payment mode کے لیے ہم لوگ other mode میں جائیں گے other mode میں جانے کے بعد پھر یہاں option ایک آیا ہے order mode کے نیچے میں یہ option آیا ہے order mode payment کے نیچے میں اس کو ہم کو دیکھنا کیا کرنا ہے یہاں پہ click کیا کرنے بعد online payment کریں گے کیونکہ ہم کو online payment email internet سے دینا net banking اسی لئے online payment کیا آپ کو جیسے طرح دینا ہے وہ احساب سے اس کو selection کر دیجئے گا آپ کو debit card سے دینا اس سے کرنا ہے یا internet banking سے دینا اس سے کیجئے گا ٹھیک ہے بہت سارا option ہے اپنا حساب سے اس کو ہی کیجئے گا یہ کرنے کے بعد آپ کو proceed میں چلے جانا ہے یہ proceed button click کرنا ہے تو کیونکہ ہم یہاں پر fill up نہیں کیا ہے اسی لئے یہ proceed نہیں ہوگا یہ آپ سمجھ لیجئے یہ آپ سمجھانے کے لئے آپ کو بتا جا رہا ہے کہ proceed کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ اس کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں پروسیڈ کرنے کے بعد ہم یہ پروسیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پروسیڈ کرنے کے بعد ہم کو یہ انٹرفیس نظر آئے گا چلانٹ ڈیٹیلز کا تو آپ کو چلانٹ ڈیٹیلز پھر بھرنا ہے چلانٹ ڈیٹیلز میں کیا کیا ہے یہاں پہ نیم ہے نیم بھرنا ہوگا آپ کو اس کے نیچے آپ کو ڈیٹ دیا ہو یہ ڈیٹ دینا ہے ڈیٹ کے بعد یہاں پہ ڈیٹ دینا ہے آپ کو تو ایک بات سمجھ دیئے آپ پر ڈیٹ کیا ہوگا جس دن آپ چلانٹ بھر رہے ہیں وہ ڈیٹ دی جیے گا کرنٹ ڈیٹ جیسا ہم آج پچیس تاریخہ یہ ڈیٹ پڑھا ہے ٹوئیٹی فائیو ڈیٹی ٹوئیٹی ٹوئیٹی اس کے بعد یہاں پہ دس پانچ چھے دن بعد اس کے بعد یہاں ڈیٹ دینا آپ کو جو بھی ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ دیجئے گا ڈیٹ بھرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے سیلیکٹ کیا کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو second option cost release on account یہ والا option میں چک کرنا یہ cost release on account of duplicate voter identity card other receipt اس کو ہم چک کریں گے چک کرنے کے بعد چک کرنے کے بعد دوسرا option میں آئیں گے سیلیکشن کرنا ہے یہاں بھی ہم سیم چیز ہے cost release on account اس کو ہم چک کرنے کے بعد یہاں آپ کو amount ڈکھنا ہے amount 25 یہاں لکھنے کے بعد automatic یہاں پہ total amount لیتا ہے اس کے بعد ہم submit کریں گے دیکھیں submit کرنے کے بعد submit کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا interface نہ جائے گا یہاں پہ پورا میرے ڈیٹیل ہے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ click کرنا ہے confirm میں تو چلیے ہم confirm click کرتے ہیں confirm میں click کرنے کے بعد آپ کو یہ interface نہ جائے گا payment دینے کا یہ option کیونکہ ہم کو state bank کا internet سے payment کرنا ہے تو ہم state bank کو click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں yes میں click کریں گے yes میں click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میرا یہ number آگیا ہے gr number یہ بہت ضروری اس کو آپ کو screen short کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو print out نکالنا ہوگا تو یہ gr number دیکھ آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد پروسس اس کے بعد آپ click کرنے کے بعد ہم internet banking سے کر رہے ہیں تو وہاں پہنچائے گا وہاں سے کریں گے اس طرح میرا payment ہو جائے گا مگر یاد یہ gr number بہت اہم ہے اس کو رکھنا ہے کیونکہ print اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ایک option دیکھا دی رہے ہیں اس option میں جا gr number دیجئے گا تو print مل جائے گا چلیئے اس number کو دکھا رہے کہا print کرنا ہوگا اگر نہیں آیا تو دیکھئے یہاں پہ چلان print ہے یہاں پہ چلان print ہے اس کو آپ click کرنے کے بعد gr number مانگے گا وہ دینے کے بعد اب وہ سب میٹ کرنے کے بعد آپ کو پورا چلان کا print دے گا آپ وہ print کر لیجئے یا download کر لیجئے اس طرح یہ مکمل طریقہ ہے جو آپ کو online پشی سپی پیویٹ کرنے کا بتایا ہم نے thank you